تو ان کے لیے بھی بہتر ہے اور سپیشلی جب ہم بھی ٹرانسفرز کھولنے لگے ہیں مجھے پتا ہے ان کی دکانیں گرم ہونی لگی ہیں ان کی دکانیں کھلنے لگی ہیں سب کی سو اس لیے میں ان کو پہلے بون کر رہا ہوں یہ کلرکس کو اور کلرکس کا جو مافیا ہے یہ میں نے سارا چینج کر دینا ہے میں ان کو ابھی سے بون کر رہا ہوں جتنے یہ ڈیوز ڈیپٹی ڈیوز 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 میں سب کو بون کر رہا ہوں جس کے مجھے پتا لگا کہ کرپشن کا کہیں بھی کوئی ہے وہ زیرو ٹولرنس ہے کرپشن کی اوپر سے اور مجھے پتا ہے کہ کلرکس کے ساتھ کلرکس نے اپنا کھولنی کھولنی دکانیں یہ ٹرانسفر کے ٹائم پہ میں بتا دوں میں نے اوپن پالسی رکھی ہے کسی نے کسی ایک کلرک میں پیسے مانگے میرے پاس ایمیٹنس آیا یا مجھے پتا لگا وہ کلرک اپنی نوکری پہ نہیں رہے میں ابھی بتا رہا ہوں یہ اس کے بعد میں آپ کو صرف یہ بتا دوں جو آگے ہم اب کر رہے ہیں تھوڑا سا اس پر بریف کر دوں کیونکہ ہنڈر ڈے پلان ابھی آپ کو تھوڑے دنوں میں دیں گے میں آپ کو صرف ابھی یہ بریف کر دوں اس پر کہ دو تین چیزیں جو ہم مین لے کر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ہم ٹرونسی ایکٹ لے کر آ رہے ہیں اس ایکٹ کا کیا مطلب ہے اس ایکٹ کا یہ مطلب ہے کہ ہم تھوڑی پیرنٹس پہ بھی سختی کریں کہ وہ بچے سکول بھیجیں ہر دفعہ ہم ٹیچرز پہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ بچے لے کر آئیں صبح وہ پڑھائیں سکول میں دوپیر کو جائیں اور بچے لے کر آئیں اور شامل کرنے کے لئے سکولوں کے اب ہم پیرنٹس پہ پریشر ڈالنے لگیں کہ وہ بھیجیں نہیں تو جو بھی گورنٹ سبسیڈی ان کو مل رہی ہے جس طرح ہو گیا ہیلتھ کارڈ جس طرح ہو گیا بس یہ سب جو بھی سبسیڈیز گورنٹ سے ملیں گی ان کو نہیں ملیں گی جو بچے جو پیرنٹس اپنے بچے سکول نہیں دیں جائیں گی نمبر ٹو ہم لائسنسنگ لے کر آنے چاہ رہے ہیں ٹیچرز کی تاکہ کالٹی بہتر ہو ایڈوکیشن کی اگر ڈاکٹر کے پاس لائسنس ہے اگر لائر کے پاس لائسنس ہے تو ٹیچر کے پاس لائسنس کیوں نہیں سو اس لیے ہم کوشش اس کا پورا ایک پروگرام بنا رہے ہیں کہ ہم ٹیچرز کی لائسنسنگ لے کر آنے تیسری چیز ریگلیٹری آتھارٹی بنا رہے ہیں پرائیوٹ سکولز کیوں پرائیوٹ سکولز مجھے پتہ آئے کہ بہت پیرنٹس کو پرابلم ہے فیسز کے ساتھ سب چیزوں کے ساتھ خالی فیسز کا ایشو نہیں ہے جو ایک اور سب سے بڑا ایشو ہے کہ ہر گلی محلے میں سکول کھل جاتا ہے محلے میں سکولز مجھے پتہ آئے